اسلام علیکم دوستو اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ڈی ٹی پرو ٹول کی ریجسٹریشن کیسے اصل کی جا سکتی ہے اور اس کو کس طرح سے ایکٹیویٹ کر کے استعمال کیا جا سکتا ہے اس کے لیے سب سے پہلے نیچے ڈسکرپشن میں دیئے گئے لنک سے ڈی ٹی پرو ٹول کے مڈیولز کو ڈانلوڈ کر کے اپنے پی سی پر ایک فورڈر میں ایکسٹرکٹ کر لیں اور ساتھ ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں دیئے گئے بیل آئیکن کو پوچھ کر لیں تاکہ آپ تک پہنچتی رہے آنے والی ہر ویڈیو ڈی ٹی پرو ٹول کی ریجسٹریشن اصل کرنے کے لیے سب سے پہلے یہ ڈی ٹی مینجر پرو ٹول کے مڈیول کو اپن کریں اور یہ ریجسٹریشن فارم اپن ہونے کے بعد فنگر پرنٹ کیز کو کوپی کر کے ایک ٹیکس فائل میں پیسٹ کر لیں یہ فنگر پرنٹ کی کو ہم نے کوپی کیا یہ ڈی ٹی مینجر پرو ٹول کی کی ہے تو اس کو ہم ڈی ٹی مینجر پرو ٹول کے ساتھ پیسٹ کر لیں گے اس کے بعد ہمیں فنگر پرنٹ کی چاہیے ہوگی ڈی ٹی سمارٹ پرو ٹول کی تو ڈی ٹی سمارٹ پرو ٹول کے مڈیول کو اپن کریں گے ڈی ٹی سمارٹ پرو ٹول کا ریجسٹریشن فارم اپن ہونے کے بعد اس کے بھی فنگر پرنٹ کیز کو کوپی کر کے ہم اسی ٹیکس فائل میں پیسٹ کر لیں گے اور ریجسٹریشن فارم کو کلوز کر دیں گے اس ٹیکس فائل کو ہم سیو کر لیں گے جس میں ڈی ٹی مینجر پرو ٹول اور ڈی ٹی سمارٹ پرو ٹول کی فنگر پرنٹ کیز ہیں اور اس ٹیکس فائل کو ہم اپنے سیلر کو سینڈ کریں گے جس سے ہم نے ڈی ٹی پرو ٹول کو بائی کیا ہے اور سیلر سے ہمیں ریسیب ہوگا ڈی ٹی پرو ٹول کا لائسنس یہ دیکھیں اس طرح کی ہمیں دو لائسنس کیز سیلر سے ریسیب ہوں گی اور ساتھ میں سکس ڈی جٹ کا پن لاؤک ریسیب ہوگا تو ڈی ٹی پرو ٹول کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے ڈی ٹی مینجر پرو ٹول کو ہم اپن کریں گے سب سے پہلے اس کے اندر ہم ای ڈی بی اور فاسٹ بوٹ کو پیسٹ کر لیں گے تاکہ یہ ہمیں ای ڈی بی اور فاسٹ بوٹ کا ایر آر نہ دے یہ ہمیں ای ڈی بی اور فاسٹ بوٹ کو کوپی کیا اور اس کے اندر پیسٹ کر لیا ابھی ہم ڈی ٹی مینجر پرو ٹول کو اپن کریں گے ریجسٹر لائسنس کو دبائیں گے تو جو ہمیرے سیلر سے سکس ڈیجٹ پن ریسیو ہوا ہے اس کو یہاں پر انٹر کریں گے سکس ڈیجٹ پن انٹر کرنے کے بعد دبارہ سے ریجسٹر لائسنس کو دبائیں گے اور جو لائسنس کی ہمیرے سیلر سے ریسیو ہوئی ہے اس کو یہاں سے سلیکٹ کریں گے یہ دیکھیں فنگر پرنٹ کیز کے مطابق یہ لائسنس ہمیں ریسیو ہوئے ہیں تو اسی اس طرح سے ہم ان کو سلیکٹ کریں گے یہ ڈی ٹی پرو مینجر کے لیے یہ ہمیں دیکھیں لاشٹ پار 3533 ہے تو ہم یہ 3533 والی لائسنس کی کو سلیکٹ کریں گے اگر آپ کو یہ آر ون کا ایرر ریسیو ہو تو اس میں پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں کیونکہ ہم نے اپلیکیشن کو سیمپل رن کیا ہے اس کو ایڈمن ایکسیس نہیں دی اس لیے اس نے لائسنس جنریٹ نہیں کیا ڈی ٹی مینجر پرو ٹول کو کلوز کریں گے اور دبارہ سے رن ایز ایڈمنیسٹیٹر کریں گے ریسیلر سے ریسیو شدہ سکس ڈیجٹ پین کوڈ انٹر کریں گے اور ریجسٹر لائسنس کو دبائیں گے اور یہاں سے دوبارہ لائسنس کی کو سلیکٹ کریں گے یہ دیکھیں ہمارا ڈی ٹی مینجر پرو ٹول سکسیسفولی ریجسٹر ہو چکا ہے ابھی ہم اس کو اوپن کر کے استعمال کر سکتے ہیں ابھی ہم ڈی ٹی سمارٹ پرو ٹول کو ریجسٹر کریں گے اس کے لیے ڈی ٹی سمارٹ پرو ٹول کے میڈیول کو اوپن کریں گے یہ ڈی ٹی سمارٹ پرو ٹول میں گئے اور ڈی ٹی سمارٹ پرو ٹول کو رن ایز ایڈمنیسٹیٹر کریں گے اور ریجسٹیشن فارم اوپن ہونے کے بعد ریسیلر سے ریسیو شدہ سکس ڈیجر پن کو انٹر کر کے ریجسٹر لائسنس کو دبائیں گے اور یہاں سے ریسیلر سے ریسیو شدہ لائسنس کی کو سلیکٹ کریں گے یہ دیکھیں ہم نے ابھی دوسری کی کو سلیکٹ کرنا ہے یہ ہم تھری ٹو تھری وان والی کی کو سلیکٹ کریں گے کیونکہ اس کی فنگر پرنٹ کی یہ ہے اس کے بعد اوپن ڈی ٹی پرو ٹول کو دبائیں گے تو یہ دیکھیں ڈی ٹی سمارٹ پرو ٹول اوپن ہو چکا ہے ابھی ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں ڈی ٹی سمارٹ پرو اور ڈی ٹی مینجر پرو ٹول دونوں کو ایکٹیویٹ کرنے کے بعد باقی مڈیولز کو ہمیں ایکٹیویٹ کرنے کی ضرورت نہیں وہ آٹومیٹیکلی خود بخود ایکٹیویٹ ہو جائیں گے فردر ہم ان کو آن کر کے چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں ڈی ٹی ڈانگل پرو آٹومیٹیکلی ایکٹیویٹ ہو چکا ہے اس کو ہم اوپن کر کے استعمال کر سکتے ہیں اسی طرح دوسرے مڈیول کو چیک کریں گے یہ دیکھیں اگر کسی مڈیول پہ ہمارا انٹی ویرس ایرر دے تو اس مڈیول کو انٹی ویرس میں ایڈ کر دیں گے تاکہ وہ دوبارہ ہمیں ایرر نہ دے اور ہم اس کو ایزیلی استعمال کر سکیں یہ دیکھیں اس کو ہم نے انٹی ویرس کے اندر ایڈ کر دیا ابھی انٹی ویرس اس پہ ایرر نہیں دے گا اور ہم اس کو استعمال کر سکیں گے امید ہے دوستو آپ کو اس ویڈیو سے ڈی ٹی پرو ٹول کی ریجسٹیشن حاصل کرنے میں اور اس کو ایکٹیویٹ کر کے استعمال کرنے میں بہت حلب ملے گی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیئے گئے بیل آئیکن کو پوش کر لیں تاکہ آپ تک پہنچتی رہے آنے والی ہر یوسفل ویڈیو نیکس ویڈیو میں دوبارہ آذر ہوں گے تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیار رکھئے گا اللہ حافظ دوستو